ڈائزل مجھے ایسے دیکھ کے کیوں کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہ اس سے لگی ہوئی ہے بھوک اور ابھی دیتے ہیں ہم ڈائزل کو کھانا تو ڈائزل روک جو روک جو ویٹ کرو ڈائزل تمہیں ویٹ کرنا بھی نہیں آتا ڈائزل تم بہت جلدی میں ہو تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ دھوپ میں ڈائزل بہت زیادہ خوش ہے اور کتنا فریش فیلڈ بھی کر رہا ہے اور ڈائزل ہمارا بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے ڈائزل تو ابھی ہم لوگ ڈائزل کو فوراں سے کھانا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے ڈائزل کو کھانا دے دی ہے اور ڈائزل جو ہے اپنا کھانا کھا رہا ہے ڈائزل کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اور ڈائزل دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے یہ روٹی بھی کھانا شروع ہو گیا ہے دودھ تو میں ڈالتا ہی ہوں اس کے ساتھ بٹ روٹی جو ہے نا وہ میں اس لئے ڈالتا ہوں کیونکہ جو طاقت روٹی میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو روٹی سے یہ جلدی پڑا ہوگا گردن کتنی وہ ہوگی ہے عجیب سے سوڑی سے ہوگی ہے مجھے لگتا ہے مجھے اس کا پٹا کھول دانا چاہیے بہت میں نہیں کروں گا بہت چلیں پھر بھی آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کا پٹا کھول دوں یا اس کو ڈالی رکھوں یہ پیارا لگتا ہے اس پر یا نہیں پیارا لگتا وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹ میں ٹھیک ہے جو جو نیو ہیں میرے چینل پر جلدی چینل کو سسکرائب کردیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور چلتے ہیں ہم نے کبوتروں کی طرف ان کے پاس بھی چھوٹوں چھوٹے سے بچے اور کبوتروں نے دے دیے جیسے آپ لوگوں کو پتا تھا دو کبوتروں کے بچے میرے مر گئے ہیں سردی کی تھی ہم نے بتایا تھا فی میل اڑ گی اگر مے BBQ بچے جو ہم مر گئے ہمیں Constantly اپنی گال کریں کبوتروں نے بچے نہیں وہی بہت آپ کو دکھاؤں کہ اب ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا چلتے ہیں کبوتروں کی طرف ڈائزل کو ہم لوگ بول دیتے ہیں ڈائزل ڈائزل جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے بلکل کسی کی نہیں سنتا ڈائزل ڈائزل ہاں دم ہلا رہے ہیں مالک ویٹ کرو بھی میں کھانا کھا رہا ہوں مجھے بہت بھوگ لگی تو اس کا ناشتہ اس ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے کا ٹائم ہے ابھی ٹھیک ہے اور ابھی میں نے بھی ناشتہ ابھی بھی کیا جیسی میں ناشتہ کرتا ہوں پھر ان سب کی بھی ناشتے کی باری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ڈائزل آئی تنک سو فل ہو گیا ہے ڈائزل نے بس کر دیا ہے یہ جو اس کا پڑا ہوئی تھوڑے بعد کھا لے گا چلتے ہیں ہم ڈائزل بہت پاس آنے کی کوشش کر رہا ہے تو ڈائزل کی ساتھ ہم لوگ آج نہیں کھیلیں گے یہ دیکھیں جی پانی ہم لوگ جو ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے پانی فریش پانی سبح کا نیم گرم پانی کر کے میں اپنے کبوتروں کو اپنے جانوروں کو اپنے پرندوں کو ڈالتا ہوں اور جیسے کہ میں لوگوں کو پتاتا ہوں پانی سافت ڈالا کریں اور پانی جو ہے سردیوں میں آپ لوگوں نے نیم گرم پانی ڈال لیا چلتے ہیں ہم اپنے کبوتروں کی طرف دیکھتے ہیں ان کے پاس بچے آگے ہیں یا نہیں ہے آپ کا بھائی آج کل آپ کے سامنے نہیں آرہا کیونکہ سردی بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں تو اس لیے میں آج کل سامنے نہیں آرہا اور میرا ویسے بھی آپ کو بوتھا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بہت جلدی آپ بیسے بھی دیکھنے والے ہو فیمس ہستی ہوں فیمس ہستی یا ٹنچن ہی لینے آپ نے تو آگے ہم اپنے کبوتروں کے پاس اور کبوتر جو ہے سکون سے بیٹھے ہوئے کوئی بھوگ نہیں لگی ہوئی کوئی پیاس نہیں لگی ہوئی کیا چکر ہے بھائی لیٹ ہو گئی ہو کوئی مجھ سے لڑائی نہیں ہے تم لوگوں کی تو یہ دیکھیں یہ کبوتر ایسے کیوں بیٹھا بھائی اس کو کیا ہو گیا مجھے لگتا ہے اس کی تھوڑی طبیعت خراب لگ رہی ہے یہ دیکھیں چون چون کی واضح آپ لوگو آتی ہیں کیونکہ بھی میرے کبوتروں میں سے بہت سارے بچے ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بچے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے اور بہت سارے بچے ہیں بھائی یہ کس نے انڈا دے دیا یہاں پر بھائی مجھے مارو میں نے تو بھی دیکھا یہ دیکھو یہاں بھی انڈا پڑا ہویا کسی کا اور اس کے اوپر کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ والا انڈا اس کبوتری نے دیا ہے یہ میری بہت پیاری کبوتری ہے بلکل بھی یہ ایک اچھی معاہ نہیں بن سکی اتنا مجھے پتا تھا اور وہ ہی اس نے کیا دیکھو یہ اس کا انڈا پڑا ہویا اور انڈا دے کہ بھائی کوئی شروع ہو گیا اب اللہ علم کس نے انڈا دیا ہے کس نے نہیں دیا تو یہ بات تو مجھے والی صاحب بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے یا کس کا انڈا ہے مجھے نہیں لگتا اس انڈے کا میں کوئی فائدہ ہوگا یا اس انڈے میں سے ہمیں بچہ ملے گا کیونکہ جب تک بوتر اوپر نہیں بیٹھتا تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا تو چلتے ہم ان کی طرف کہ ان کے پاس بچے آ جانے چاہیں ابھی تک اوہ بھائی ابھی بھی اس انڈے میں سے بچے نکلے بھائی اتنا لیٹ کیوں ہو گیا تو پکڑ کے دیکھتے ہیں انڈوں کی کیا صورتحال ہے تھوڑا سا رستہ دے تو بھائی تو ہم لوگ ابھی انڈے کو پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوہ بچے نکلنے والے ہیں بھائی یہ دیکھو یار یہ دیکھو آپ لوگ گوھر سے دیکھو یہ اس سائٹ پہ جو ہے بچے کی نشانی جو ہے لگ چکی ہے یہ دیکھیں کہ اس میں سے جو بچہ یہاں سے باہر آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں یار تو یہ دیکھو یار یہ ہے بچہ اس انڈے میں سے نکلنے والا ہے جو آج نکل آئے گا انشاءاللہ اگر آج نہ نکلا تو آج ہم اس کو خود نکال لیں گے اور دیکھتے ہیں اب ہم دوسرے انڈے کو کہ ہاں بھائی اس میں سے بھی بچہ نکلنے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ دیکھو یار کتنی آواز بھی آ رہی انڈے میں سے اور یہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے نشان لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ گھوڑ سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ انڈے میں سے بھی بچہ نکلنے والا ہے اور اتنی مومنڈ ہو رہی ہے یار یقین کرو اتنی مومنڈ ہو رہی ہے انڈے میں سے اور بہت جلدی جو ہے بچہ اس انڈے میں سے نکلنے والا ہے اپنے کان کے پاس لگا کے سنتو بھائی بچہ انڈر ہیل رہا ہے یار یقین کرو میں نے اپنے کان پر لگا ہے تو آواز آ رہی ٹک 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 تو بچہ انڈر بہت مومنڈ کر رہا ہے آج ہم اس کو خود نکالیں گے انڈوں میں سے بچے تو آج آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بچے کیسے نکلتے ہیں انڈے سے اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں بائی تاکہ ہم لوگ ان کو دانہ ڈال سکے انڈر میں گھس گیا تھا کیسے ہمارا بہت بڑا ہے انڈر میں پورا گھس جاتا ہوں کھڑا نہیں ہو سکتا بہت گھس جاتا ہوں تو یہ دیکھو پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کو دیتے ہیں دانہ تاکہ یہ دانہ کھائے اس کے بعد اور انڈوں میں سے نکالتے ہیں جلدیلی دوست بچے جو بہت پیارے ہوں گے تو یہ دیکھو بچوں کی سائکلے یہاں میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ سائیڈ پہ دیتے ہیں یہ دروازہ ہم لوگ بند کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ کھوٹروں کو بائی نکال دیتے ہیں جلدیلی زہان پیچھو جو پیچھو جو تو نہیں نہیں زہان آپ نے نہیں ڈالنا زہان پھر آج دانہ ویسٹ کرتا ہے تو پھر ربو میری ویسٹی کرتا ہے تو دانہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے کھوٹر کب بائی راتے ہیں دانہ کھانے ایک بائیر آئے گا تو سب ہی بائیر آ جائیں گے یہ آگیا ایک اب دیکھو سب نے حمد کی کہ یار بھئی یہ جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دانہ ہم لوگوں نے ان کو ڈال دیا ہے اب یہ کھائیں یا نہ کھائیں وہ ان کی مرضی ہوگی اور ایسا ہو نہیں سکتا یہ کھائیں نا کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا اور ان کو لگی ہویا بھوک بچوں کو بھی بھوک لگی ہویا اور یہ دیکھیں یہ شہزادہ جو ہے ہمارا اڑ گیا آتا ہے بائیر چل کے تو اس سے آیا نہیں جاتا یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ سے سارے پتھے تیار ہوئے ہیں میرے ٹھیک ہے اور نیکسٹ گرمیوں میں جب بازی ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو ویلوگ میں دکھاؤں گا کہ بازی میں ہمارا کون سا کھوٹر ون کر گیاتا ہے یا کیا ہوتا ہے دیکھو جیت اور ہار زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے کھوٹر ماشاءاللہ سے فینسی میرے کھوٹر بہت کم رکھ رہے ہیں اور بازی والے کھوٹر میرے پاس زیادہ ہے سیل کھوٹر پہلے رکھ رہے ہیں جو کھوٹر باز ہوگا وہ تو ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہوگا دیکھ کی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس کھوٹر کون سے بازی والے ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یار ڈائزل کے پاس روٹی پڑی ہویا اور جو ہے نا کھوٹر جو ہے نا فل مطلب میں چانس جو ہے نا مارنے کی کوشش کر رہا دائزل کہہ رہا یار میں بہت تیز ہوں تمہیں نہیں کر پا کہ تو کھوٹر بہت تیز دیکھتے ہیں ان دونوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یار یہ دیکھو کھوٹر ہی کو اتنا مارے ہیں بھائی سارے مل کے ہو بنے cand panelists یہ کیا ہوگیا وہ اس کی کیا ہوگیا دیکھو یہ تو بچاری آٹھ پی نہیں ب کے یہ دیکھو اس کو کیا ہوگا یار یار بچاری کو پتہ نہیں کیا ہوگیا جنہے اتنا مارے ہی دیکھا اس کو سارے کھوٹر جو رہا ہے یار حد ہوگیا بھائی ابھی ہم نے اس کو دیکھتے اس کو ہوا کیا ہے بچاری کو یہ میری بہت ہی پیاری کبوتری ہے بڑھ گئے بچاری دیکھو چل بھی نہیں پا رہی اٹھ بھی نہیں پا رہی حالکہ اس کے پر بھی نہیں میں نے کٹے یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا بچاری کو یار اتنا نقصان ہو رہا ہے میرے زون میں کبھی بچے مر رہے ہیں کبھی کبوتر مر رہے ہیں اور کبھی انڈے ضائع ہو رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گئے کس کی نظر لگی یار پلیز لوگ جب بھی دیکھتے ہو میرا تو یار ماشاءاللہ بول دیا کرو اتنی نظر لگ رہی ہے نقصان اتنا ہو رہا ہے ماشاءاللہ بول دیا کرو یار پلیز آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے سب سے یہ دیکھو یار ڈائزل اتنے موزے سے سوتا ہے یار میں جب بھی اس کے پاس آتا ہوں یہ والا سین آپ کو دکھانے کے لیے اور ڈائزل صاحب جو انا اٹھ جاتا ہے کہ یار مالک میں آپ کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہونے دوں گا آپ ٹینچن نہ لیں تو ابھی پھر اس سے اٹھ گیا اس کی نیند خراب ہو گیا تو یہ آج کبھی لوگ یہی پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کبھی لوگ آپ لوگ بہت یہ اچھا لگا اچھا لگا تو لائک کمن لازمی کرے اللہ حافظ